ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ لہو ومن یذلل فلاہ دیلہ واشادو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشادو ان محمدن عبدو ورسولو صل اللہ تعالیٰ علیہ وعلى آلہی وصحبہی وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْعُولَ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُکْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَوْن سامینِ کرام خود انسان دا اپنا آپ اور دیل گرجلی وسیع کائنات پھیلی ہوئی ہے قدمہ تھلے زمین پھر خلاہ پھر آسمانہ اتے بیشمار ستارے سیارے سور چندر زمین تے بیشمار نباتات حیوانات پانی پہاڑ انگنٹ مخلوقات انہا سارے انہوں ایک نظر تے عام لوگوں دیا جنہاں بیخ دیا کہ شاید جڑی انہوں اس طرح پرت لیا جنہاں انہوں کھا لیا جنہاں تے سواری ہو جنہاں دیا جنہاں فیدہ اے نظر دنیا داراں دی نظر ہے کہ جیڑے لوگ صرف اس جہان تک ہی رہ گئے نا وہ اگر لیبارٹیان جی بیٹھے ہیں سائنس دان ہیں صرف وہی چیر پار کر دے ہیں بے توسین انسانی زندگی لی کی فیدہ حاصل کر سکتے ہیں مگر جو حقیقی مقصد ہے اللہ تعالی دینا چیرانوں پیدا کرنے دا بے اے ناں واسطہ بنا کے اے ناں زدری یہ پیدا کرنے والے تک رسائی حاصل کی تھی ہے خود خالقوں پہچانے آجائے رب دا پتا چل دے کہ کینے انگن سامان ساڑے واسطے کر دیتے اے دے والساڑی توجہ نہیں حالانکہ قرآن مجید اعلان کردہ بے فیدہ جڑی نہ گلاب بھی پتیاں نہ بندندی یا دی تسین گلکانت بنا کے کارے بہت کٹھیا گلا اصل ہے کہ یہ دو پھولتواری نظر چاہے او دا رنگ جسے ہو دی خوشبو او دی شکل میں حیران ہونا کہ اللہ تعالی نے سارے جسم دا سارا تعالی احساس جلا ہو دی تین ایسی شائع لاتی ہیں ویکھنڈی اکھان سرنگڈی نک چکھنڈی زبان حلق تاکہ جلی چیزی ساٹھے سامنے آوے اسی حیران ہو جائے جیے پربان دے یہ مالک چرییاں خوبیاں دے بے تو خوشبو کیسی بنائی بسی ترے جانے نہیں چان کرنا چاہوں دے تو خوشبو خود اپنی طرف کھچ لیں دی ہے بے تینوں نک لگا سونگتے سری بچرے باستے اتردیاں شیشیاں کنیں اکھلا دے اگر اکھان آلسیوں نے شیشیاں میں نے آتنا دا حسن جلا اپنی طرف مائل کر دا تسی سنگترے مارٹے جا کے بے خلو درختنا لٹک دے انہوں کی شکل وکھڑی جاز بے نظر ہے کیسی پیکنگ ہوئی خوشبو ہو رہی دا مزا جدو چکھلی نہیں ہو رہی مزا جنگ یعنی تینے شیشیاں جنی زائقہ اور باسرہ اور شامہ سب دعائی دے دے کے تاکرییاں پریاں بے بڑان باڑین لب جنہیں تیری خاطر انتظام کرتے انسان کے زندہ رہنے کے نہیں کافی چیپ کچھے دانے چبالہ کر رہا پانی پھکا مار رہی گا پورا زندہ رہ سکتا انگیند قسم دے پھروٹ انگیند قسم دے پھال رہنے میوے سے گوشت سے ٹیر لادنے کے شکیات نہ کرے بے اللہ نے دستر خان کنج اسی تو کام لیا ایچھے ورائٹی چاہی دی سی ترا ترا کے چاہیے فرمایا کر دیتا تو گلا نہیں کر سکتا اگر تمہیں ہب چونہ دانے ہوئی انگیند قسم دے پھواکے چونہ میوے ہونا دا بھی شمار کوئی نہیں لباس چونہ ہوئی رنگا رنگ دے ہم سارا سامان تیری کی مگر افسوس ہے بے تمہیں اینا شینچی ولج کے رہ گیا گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی پردہ وجود چیر گئے حجاب رضا تک پہنچ گئی گاہ ولج کے رہ گئی میرے تو سارے فرسیان سانسان سے بہت ایتھے ہی پھسے رہے زمین گوڑا ایتھاں کم دی ایتھے ہی نا پہ کینے زمین نے اس طرح دا پڑایا میرا تسی آپ حیران دی پہ گئے اس طرح نہ بن دی کہ دین رات باراں بنائیں کہ انٹھے دے سارا سار ہونے موسم میں کرنے تباہی ہو جانی تھی ایتھے مختلے موسم پیدا ہوندے ہیں دین رات کے دی پڑلے چھوٹے ہوندے ہیں انسانوں سے ہیوانوں سے نباتات سے جسر پڑی دا تو اڈا جلما آپ دو آئی جانتا کہ سوچا آپ لان بڑے دانا اور حکیم نے بنائے مگر تسی انہوں ملنا نہیں چاہوں اوہ دے اللہ توجہ کر اللہ اعلان فرماؤں دا کہ زمین و اسمان دی ہر شہد اور تیرے جسم دا لوں آلو وائم من شاین اللہ یسو بے حمد ربی اپنے رب دی ہم در تصویر بیان کر رہا تو سوڑنا سوڑنا تو دیکھ پکٹا ہے کہ زرہ سبحان اللہ وائم دے ہی دعائی جانتا کہ میرے بنان وغا جلاؤ پاک ہے اور اسے تو قرآن مجید دی کنیاں سورتنا جنیاں مصبحات خوندیاں سب بہا تو شروع ہوندیاں سب بہا لیلہ کوئی سب بہا لیلہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام میں ناں ہنسان تو پہلا پڑھ دے تھی سب بہا لیلہ اسے صرف ماضی جلاؤ بیانک حقیقت کہ زمین اسمان دی ہر شہر لازی تصویر ہم دوں نے کیتی ہے مگر فرمایا صرف یہ ہے پیدایش دے وقتی ہونے دستیاں کہ میرے بنان وغا کیڈا سنار کاریگر ہے یہ سب بہا ہو سیگا ہے ماضی استمرار تجذبی کہ ہر لمحہ ہر کڑیو تنوں دعائی دے دے کہ دست دی ہے بے میرے بنان وغا کیڈا کوئی خوبی نی کوئی نقس کوئی عیب نہیں کوئی خامی نہیں پاک اور بے خدا کل مراتب حقی خلقی تنظیحی تشبیح مذر حمد حمید حقیقی مکشوب کھلا نظر جب سبک لکھیا دیوار سے موٹے حرفان کہ کائنات دیوار سے مذر حمد حمید حقیقی جدا سچا خوبی اندلائے خدا وہ دی حمد مذر انہا چاہے ایک جدا نمونہ دی کری گئے بلکل ایک سمجھو ایسا حال ہے جو کہ اللہ تعالی نے بلکل آرٹ اپنے جلے انہوں نے نمیش کرتی کاری گریان خواہت تو جہان تین ہے بعد کھلرنا دائے کہ دنیا برزخ آخرہ تین جہان ہے اور تینہ چیل اللہ فرمضہ والا والحمد و فردولہ والآخرہ اٹھے ہی نہیں اگری دنیا چیز اگری دنیا ہر جگہ تسی اللہ جی حمد پاؤ گے انہوں قابل تاریخ پاؤ گے خامی نہ نکل ہوگی اور فیصلے تو بعد بھی اعلان ہویا کہ جیسے قیامت دے دن اعلان ہو جو گا حق کو باطل دے فیصل و قوضے یا بینام بالحق و قیل الحمد للہ رب العالمين جتے حضارت پر خاص ہو لینا سپریم کورٹ و فیصلہ سن کے اعتراض نہیں مجرمی عرض دے جو قیل الحمد للہ جب تو حق دے مطابق فیصلہ ہو جو گا کہیں والا بھی نہیں کہ ابھی مومن ہوں گے قیل ہر طرفوں آواز ہوگی الحمد للہ رب العالمين کائنات دا ہمارے ایک واقعی تعریف اور استعیش دے دا کیا انصاف کر سکتے ہیں جو انصاف کرنے دا حق ہمد دے دا کول مراتب حقی خلقی تنظیحی تشبیح مذر حمد حمید حقیقی مکشوب دی نظر سے مار اپنے آپ نو صرف تو پیران تک نظر آوے جنو خدا کم کر دا اللہ نو لبن جاندے اوچے اللہ اگر آن دے بھی کوئی اونجیں بکھنٹ آجے دے ہمانی اللہ تعالیٰ کا اللہ عادلہ صادقہ بوچ آگیا محیط ہے انہوں کوئی شائحتہ نہیں کر سکتے ورہا یہی چونہ علماء لوگ اپنے ارمنا انہوں سمجھ جانتے اللہ کا دا مگر قدرتانہ اپنی صفتہ اور شانہ بیلکل صاف نئی لوگوں نے تاج مل بناؤدہ کہ میں مارنو بے کر جا کے ہونے ساہر کر رہا ہوں یارو کاریگر بڑا مباہر سی جنہیں ای ڈی آلی شاہ نے مارت بڑھائی اثر تو محصر دا پتا نہیں چاہتا سانت تو سناد دا پتا نہیں چلتا دیکھیں نکش نکاشوں جانے تیسانے مصروں کوئی تصویر بنی بینا پیٹنگ تیسانے پیٹنٹر بے کیا تو آنا یار بڑا فاندہ مہر سی جنہیں پیٹنک بناید بناید تصویر کو مرام موٹا تصویر تو تو اندازہ کرنی نا دے بنا بڑا ہے جنہیں نکش نکاشوں جانے نکش نظر آئے تو اس سے بے فیصلہ کر رہنا جنہیں مرضی پلس کہیں آپ پہ تصویر بن گی یا سیاہی کٹھی ہو گی آپ پہ برش پیر گئے کدھی دیگی نہیں نہ تو سنے پاول خانے نا حرامنیوں پیدو کوو کرنا بھی گل کہ تصویر ہی دان دیالا آپ پہ بند ہے ہر جگہ مناسب رہاں گے ریکھیں نکش نکاشوں جانے کوئی نکش دیکھیں تو وہ سے بھی کہیں نہ کہ کسی نکاش نے بنایا تیسانے مسئلوں کہ کاری گری بڑی 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 تنہا کاری گرہ جنے بڑائی کہ خدا نہیں تھے نوزہ سا جنے اسمان و زمین اور تیرے جسم دار لونوں بڑایا اور جیری شہد نظر میں اپنا حیران کون یقین دینا شہد دی مکھی تھے لوگوں نے یہ عمرہ گزر گئے یہاں کتاب میں لکھ لے کے تاک قرآن نے تاکی ہے اپنے وعی کی تھی بینہ کول بے کے مطالعہ کی تاک کئی سال گزارے کہ دا سسلم کی حیرانہ کہ دنیا دے انسان نہیں ہوتا جنہی حکومت نہیں کر سکتے جنہی شہد دی مکھی چھکومت ہے اکرانی یا صاحب دے ماتیت شہد کے میں لے ہنیاں چوس کے اور انہوں چیک کرنوڑے کہ زہریلا شہد نہیں باہر گالڈ پھر دی ہے او سے بہتے ہر مکھی نوگر زہریلا پھول چوسیا انہوں ہلاک کر دیں کتاب باہن پر اکھاں کھول جان کہ اللہ تعالیٰ دنیا کمیں چلا رہے سلیمان علیہ السلام چونٹی دے بارے چاندے قرآن بھی چونٹی دے دکھتا فرما گو ٹو دی یا انٹا ان بی وائی چونٹی دے کھو جا تک پچھ دیں گزارتے تنوا پی اکل آج ہوگی یہ بے اکل چیز ہیں جیسے ہم دیکھ دیں گا کہ بارش دے دے نہ ہونے ہیں اگر ایسے طرح دانے ثابت رکھے بلان دے اندر کھو ڈانج وہ سے پانی پہ گیا تو خراب ہو جانے ہو کے پہنے ہو انہوں ٹکڑے گئے